اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو ریچ کے بارے میں چند حیران کن حقائق بتائیں گے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس وقت دنیا میں ریچ کی صرف آٹھ سپیشز موجود ہیں دوسرے ممالیہ جانوروں کے مقابلے میں ریچ رنگوں کو پہچان سکتا ہے کتبی ریچ زمین پر شکار کرنے والا سب سے بڑا ریچ ہے جس کے لمبائی گیارہ فٹ اور وزن سات سو اکتر کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو بڑا پانڈا بھی اصل میں ریچ ہی ہوتا ہے ریچ کی سونگنے کی صلاحیت دوسرے جانوروں حتیٰ کہ کتوں سے بھی بہترین ہوتی ہے ریچوں کے گروہ کو سلوٹ کہتے ہیں کتبی ریچ کی سفید فر کے نیچے جلد کا رنگ کالا ہوتا ہے ریچ کی آٹھ سپیشز میں کتبی ریچ زیادہ تر کارنیورز ہیں بڑے پانڈا زیادہ تر بانس کھاتے ہیں اور باقی چھ سپیشز اومنیورز ہیں کوالا اصل میں ریچ نہیں ہوتے بلکہ وہ تھیلی دار جانور ہوتے ہیں اگر انسان کتبی ریچ کا جگر کھا لے تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان اتنی زیادہ مقدار میں ویٹامن اے کو برداشت نہیں کر سکتا کتبی ریچ برف پر اپنے شکار کی بو بیس میل دور سے سونگ سکتا ہے خاکی ریچ کے چبانے کی طاقت اسی لاکھ پاسکل ہے جو ایک باولنگ بال کو چبانے کے لیے کافی ہے فن لینڈ کے قدیم لوگ اور سائیبیرین لوگ بھی ریچ کو اپنے اباؤ جداد کی روح تصور کرتے ہیں ٹیڈی بیئر کا نام امریکہ کے صدر تھیوڈر ٹیڈی روزویلٹ کی وجہ سے رکھا گیا انٹارکٹکہ میں کوئی بھی کتبی ریچ نہیں رہتا صرف آرکٹک میں پایا جاتا ہے صرف ٹائگرز ہی ریچ کا شکار بہت زیادہ کرتے ہیں ورلڈ وار ٹو میں ایک ریچ نے بھی حصہ لیا تھا وہ شیل اٹھا کر فرنٹ لائن پر لاتا تھا اور اس کو سلوٹ کرنا بھی سکھایا گیا تھا خاکی ریچ ایک دن میں تقریباً بیس ہزار کیلوریز کھاتا ہے کینیڈا میں چرچل ٹاؤن کے لوگ اپنی کاروں کو انلاک رکھتے ہیں تاکہ کوئی پیدل چلنے والا کتبی ریچ سے بچاؤ کے لیے کار میں پناہ لے سکے کینیڈا کے نارتھ ویسٹ خطے میں لائسنس شدہ پلیٹ کی شکل کتبی ریچ جیسی ہوتی ہے کیوڈر روز ویلٹ نے ایک پالتو ریچ رکھا تھا جسے وہ اپنے دفتر میں بھی لے جاتا تھا گرین لینڈ میں ایک شارک کتبی ریچ کو کھاتی ہے اور وہ دو سو سال تک زندہ رہ سکتی ہے نر ریچ کو بورز کہتے ہیں جبکہ مادہ ریچ کو سوز کہتے ہیں کیلیفورنیا کا افیشل جانور خاکی ریچ ہے جو اب ختم ہو چکا ہے فن لینڈ کا قومی جانور بھورا ریچ ہے مادہ ریچ ہائیبر نیشن پیریڈ میں ہی بچے کو جنم دیتی ہے ہائیبر نیشن کے دوران ریچ کا میٹابلزم بہت سست ہو جاتا ہے اور اس کا ٹمپریچر کم ہوتا جاتا ہے اور دل کی دھڑکن نارمل پچپن سے کم ہو کر صرف نو بیٹس پر منٹ رہ جاتی ہے کتبی ریچ ساٹھ میل تک بغیر رکے تیار سکتا ہے ہائیبر نیشن کے دوران ریچ پشاب نہیں کرتے بلکہ ان کا جسم پشاب کو پروٹین میں تبدیل کر دیتا ہے جو ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے تیچ درختوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اپنی کمر کو رگڑتے ہوئے میلوں تک چلتے رہتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سے فیکٹ کا نہیں پتا تھا موسیقی